کچھ لوگوں نے کمنٹس کیا تھا کہ ورڈس ان کا برڈس جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتا ہے تو اسی پرپس میں میں نے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ یہ ریڈ لائٹ کا ایشو کیا ہے اور یہ کیوں جلتی ہے اسی بارے میں ہم بات کریں گے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینے کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے کافی محنت ہوتی ہے تو ہماری محنت جو ہے وہ حصول ہو جاتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برڈس جو ہوتا ہے اس میں ریڈ لائٹ کا قارن کیا ہوتا ہے کہ کیوں ریڈ لائٹ جلتی ہے اب یہ بٹن لبا کے آپ کو دکھاتا ہوں دوست اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کان جو ہے اس کا ایک سائیڈ اس میں ریڈ لائٹ جلی ہے نا اس میں ایک کان جو ہوتا ہے نا اس میں ڈسٹ آ جاتا ہے جس کی ویسے جب وہ پروپر کنیکٹ نہیں ہو پاتا تو جب وہ پوائنٹ جو اس کے دو ہوتے ہیں وہ جو پروپر اس پہ ٹچ نہیں ہو پاتے ہیں اس کی ویسے یہ ایسا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے اب یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈسٹ جو ہے اس پہ کاربن جمع ہیں دونوں پوائنٹ پہ اس پوائنٹ وہ آپ دھیان رکھیں کہ مین جو ہے نا یہ اسی ویسے ایشو آتا ہے اس کا اگر آپ اسے اچھی طریقے سے ساف کر دیں گے تو آپ کا بڈس کسی بھی ریپیر والوں کو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بڈس اوکے ہو جائے گا چلنے شروع کر دے گا اس کو کسی سرجیکل سے یا کسی بلیڈ سے یا کسی لوگ کی سٹرپ سے آپ اسے ساف کر دیں گے کیونکہ یہ ہارڈ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس مٹی تیل یا پھر تینر ہے تو بہت معمولی سا صرف اتنا لگانا ہے کہ پن پہ جائے دھیان لگے کہ اس کی پلاسٹک پہ نہیں لگانا پلاسٹک پہ آپ کو لگائیں گے تو آپ اسے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں پلاسٹک پہ نہیں لگانا آپ کو صرف اس کے پوائنٹ پہ لگانا اور اسے کوٹن سے ساف کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں اس طریقے سے آپ رکھیں گے اور اس کے اندر جو دو پوائنٹ ہے اس کو بھی آپ کو ساف کر لینا ہے اگر اس کو بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے ساف کر لینا ہے کوٹن کی مدد سے ساف کر لینا ہے اور اس کے بعد اسے آپ کنیک کریں گے تو پھر یہ وائٹ دکھائے گا ری سیٹ ہو جائے گا اور آپ کے موائل میں کنیکٹ ہو جائے گا تو اب میں ایک چیز میں آپ کو اور بتانے والا ہوں اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اگر ایسا کرنے کے بعد پہلے تو آپ کو اسے چھوڑ دینا تھوڑی دیر اسی ٹیم آپ کو کنیکٹ نہیں کرنی کوشش کرنی پہلے آپ کو اسے چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد پھر آپ کو اسے چیک کرنا ہے یا پھر ایک گھنٹے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹری جو نا وہ ڈاؤن ہو جاتی کافی ٹائم سے چارج نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو یہ نہیں اوپن ہوتا ریڈ لائٹ ہی جلتی ہے تو پھر اس میں آخری اپشنز یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بیٹری جو ہے نا اس میں فولٹ ہے اس کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے تو آپ کو اس میں بیٹری بدلوانی پڑے گی تو آپ کسی بھی موبائل والے سے کسی جو بھی بٹس کا ریپیرنگ کا کام کرتا ہو اس سے آپ بیٹری آپ کو بدلوانی نہیں ہے اور اگر آپ کو آس پاس اگر ایسا کوئی شخص نہیں ہے کوئی شاپ نہیں ہے تو آپ ہمارے سے بھی اس کو بیٹری چینج کروا سکتے ہیں ہمارے ایڈرس پہ آپ اسے ڈسپیچ کر سکتے ہیں کوریر کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس میں بتا دوں گا جو بھی آپ اس کا چارج لگے گا کچھ زیادہ چارج نہیں لگتا ہے اس کا لیکن اگر لائشٹ اپسنز آپ کا یہ ہے ویسے تو اگر آپ اس کا کہنا میں کار بنا کر آپ ہٹا لیتے ہیں تو اسی کنڈیشن میں آپ کا یہ اوکے ہو جائے گا اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے تو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ دھنیے بات